ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونینی کے لینے کے ایڈیو جاما سینٹر موئی کازیان پہلی پریز امید ہے آپ سبھی خیرات ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے خائرہ رات ہوں گے اور اپنے دوستوں کو شیئر کر کے ضرور فائدہ بھی پرچھاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں سوپ اور دودھ کے فائدے بتانے والا ہوں دودھ کے اندر سوپ ملا کر کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تھوڑی سی سوپ کتنی وہ سب بتاؤں گا آگے تب آپ کو اس کے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں نورمالی دودھ تو سبھی پیتے ہیں اس میں سراسی سوپ ملا لیں تو کتنا فائدہ ہوگا یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کی فرمائش تھی کافی دن سے میرے پاس ہمارے ایک شعب ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ سوپ اگر ہم دودھ کے ساتھ مل لیتے ہیں تو اس سے کیا کیا فائدہ ہیں اس پر ویڈیو بنائیں حالانکہ میں زیادہ تر ویڈیو علاج کر کے دکھاتا ہوں یا کمپونڈ ڈرکس کمپنی کی جو دبائیں ہوتی ہو ان کے وارے میں بتاتا ہوں سنگل ڈرکس یا اس طرح کے جو نسخے ہوتے بہت کم بتاتا ہوں لیکن فرمائش ہے تو میں نے سچا یہ بہتر بھی چیز ہے ایک آپ کو ویڈیو بنا کر کے دکھاتا ہوں لیکن سوپ جو ہے دودھ کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کی کتنے فائدے ہیں کون کون سے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں ایک لشٹ ہے پوری آپ کو آرام سے ایک کر کے میں بتاؤں گا بہت زیادہ فائدہ ہے اگر آپ یہ پوری جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نورملی دودھ کے ساتھ ایک چمچ یا تھوڑی سی سوپ ملا لی جائے تو اس سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ہمارے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوریفکشن ملے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہماری ویڈیو وقت پر دیکھ کر فائدہ بھی اٹھاتے رہیں تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں سوپ کے استعمال دودھ کے ساتھ سادہ استعمال تو میری ویڈیو اٹھ پہلے سے موجود ہے میں نے ڈارک جہاں سوپ کی پیداوار ہوتی ہے کھیتوں سے ویڈیو بنا کر دکھائیے آپ کو اور اس کے فائدے بھی بتایاں لیکن دودھ کے ساتھ کتنے فائدے ہیں یہ میں آج اس ویڈیو بتانے باتا ہوں دیکھیں دودھ کے فائدے یا ملک کے فائدے تو اکثر لوگ جانتے ہیں جنرل ویکنس کو دور کرنے اور کیلچم بغیرہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز ہے اور اب یہاں اگر ہم ایک چمچ تھوڑی سی سوپ اگر اس کے اندر ملا لیں اس کے بعد دودھ کا مستعمال کریں چاہے وہ پیس کے ملا لیں یا دارک کیسے بھی ملا سکتے ہیں دودھ کے اندر تب اس کا کیا فائدہ ہوگا ہے کہ جن لوگوں کو دودھ پینے کے بعد کیونکہ یہ بہت شکایت آتی ہے کہ دودھ پینے کے بعد ایسیڈیٹی ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے گیس بہت زیادہ بن رہی ہے تو یہ شکایت نہیں ہوگی اگر آپ دودھ کے ساتھ میں تھوڑی سی لیے یعنی کہ ایک چمچ کے تقریباً سوپ ملا لیتے ہیں اور جب دودھ پیتے ہیں تو آپ تو گیس جلن ایسیڈیٹی یہ تینوں ہی چیزوں سے ایک ساتھ چھٹکارہ مل جائے گا دودھ میں تو کلشم ہوتا ہی ہے اور اس میں یہ ہے سوپ کے اندر بھی کلشم ہوتا ہے یعنی کہ جن لوگوں میں کلشم کی تعداد کم ہیں تو دونوں چیزیں میں پینے کے ساتھ جلدی کلشم کی کمی جو ہے جلدی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے سوپ کے بارے میں اقصر لوگ جانتے ہیں کہ یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے آپ لگتاہ کچھ دن سوپ کا استعمال کریں چاہے سادہ سوپ لیں یا دودھ کے ساتھ بھی استعمال کریں تو آپ کی جو آنکھوں کی پریشانیاں بہت ساری پریشانیاں سے بھیکنے سے آنکھوں میں کم دکھائی دیتا ہے آنکھوں میں درد وغیرہ رہتا ہے یا بھاری پن رہتا ہے نیند وغیرہ کی شکایت آنکھوں کی تقلیت کی وجہ سے تو یہ ساری پریشانیاں میں سوپ کا دودھ بہت زیادہ مفید ہے ہم نے پہلے کافی لوگوں پر پریکٹیکل بھی کرایا اور لوگوں اس کا استعمال بھی کرتے ہیں لگتار استعمال کرتے ہیں اور برابر اس کے فائدے بھی دکھائی دیتے ہیں آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر ریزلٹ ہیں اس کے بعد آگے کیا کیا اور فائدے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جن لوگوں کو کفز کی شکایت رہتی ہے ایسا لگتا ہے ان کو کفز ہے ڈائیزیشن ٹھیک نہیں ہے انڈائیزیشن کی شکایت ہے وہ لوگ دودھ کے ساتھ سوپ کا استعمال کریں گیس والے تو بہت ہی اچھے سے استعمال کریں ان لوگوں کے لئے تو بہت ہی بہتر چیز ہے سوپ جو ہے وہ مدرے بول بھی ہے ڈائیوریٹک کا بھی کام کرتا ہے جن لوگوں کو ایتھا لگتا ہے کہ جو اور بیماریوں کے ساتھ پیشاب کی بھی پریشانی ہے پیشاب میں جلن آتی ہے یا کم پیشاب آ رہی ہے تو سوپ جو ہے وہ ڈائیوریٹک کا کام کرتی ہے مدرے بول ہے پیشاب رکی ہوئی پیشاب کو بھی جاری کرنے کا کام کرتی ہے جن لوگوں کو ایسی ڈیٹی کے ساتھ ساتھ نوزیہ کی شکایت ہوتی ہے اور الٹی کی شکایت ہوتی ہے وہ لوگ بھی دودھ کے ساتھ میں سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں یا سادہ سوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں الٹی کی شکایت کو دودھ کرتی ہے ایسی ڈیٹی کو کم کرتی ہے اور ایک چیز اور یاد رکھے گا جن لوگوں کو پیٹ میں درد رہتا ہے اکثر پیٹ میں درد رہتا ہے یا کوئی ایسی کنڈیشن پڑ گئی یہ امرجنسی ہے کہ اچانک پیٹ میں درد ہونے لگا اور کوئی دوا یا کوئی ٹیبلیٹ کی ضرورت ہے بھی لیکن اس وقت پہ موجود نہیں ہے تو آپ فوراں سوپ کو لیں آدھے چمچے ایک چمچ دودھ میں ملا کرتے بھی لے سکتے اور سادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ پیٹ کے درد کو بھی دور کرتے ہیں گیس ایسی ڈٹی جلن وغیرہ کی شکایت کو بھی دور کرنے کے لیے بہتر چیز ہے کسی بھی طرح کے انڈیجیشن کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دھیان دکھئے گا گیس سینے پر چلتی ہے یا دماغ کی طرح بگر چڑھ رہی ہے ایسی کنڈیشن میں بھی ہم سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی بہتر چیز بھی ہے سوپ کے اندر آئرن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کھون کی کمی کو بھی پورا کرنے میں مدد کرتا ہے دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے تو یہ کھون کی کمی کو بھی پورا کریں گا یہ مصفی کھون بھی ہوتی ہے مصفی کھون کا مطلب بلگ پوری پائر بھی ہوتی ہے سوپ کا استعمال کرنے سے جو کھون کی گندگی ہے کھون صاف ہو جائے گا مصلاب کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جنڈل کمزوری وغیرہ میں بھی ہم سوپ کا استعمال کر سکتے کیونکہ دودھ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو کمزوری کے ساتھ دودھ جو ہے وہ اپنا الگ کام کرے گا اور سوپ اپنا دونوں ہی کنڈیشن دونوں ہی چیزیں بہتر کام کریں گے تو جنڈل ویکنس میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایسے تو اور بھی بہت سارا استعمال ہیں ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہیں کوشش کروں گا اتنے میں ہی آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیا کیا فائدے ہیں اس کے چلی آج کے لئے اتنا ہی امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں کیسے لگی اس طرح کی ویڈیو ہوں بہت کم بناتا ہوں لیکن آپ ضرور بتائیں اگر ویڈیو آپ کے لگتا ہے کہ فائدہ ہوا آپ کو اس ویڈیو سے تو ہمیں ضرور بتائیں شیئر کریں اپنے دوستوں کو ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کلی اپنا خیال رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں سے آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو آن لائن کمسلٹیشن کے سبیدہ موجود ہے اس کے لئے آپ ہم سے وارٹس اپ پر کونٹیک کر سکتے ہیں پارٹس اپ نمبر آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کلی اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاو میں بھی آدھ رکھیں خدا حافظ